اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پنچ اور میں ہمی سمت مار لاسٹ دنوں عمران خان صاحب نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے مہنگائی سے متاثر عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جس میں انہوں نے کہا ایک سو بیس ارب سبسیڈی پروگرام کے تحت اہل خاندانوں کو چھ مہا کے لیے تیس پرسنٹ کی کم قیمتوں پر خوردو نوشکی ایشیاں مہیا کی جائیں گے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا یہ پیکج ملکی طریقہ سب سے بڑا پیکج ہوگا اس میں انہوں نے فلیگشپ کی ٹیم کا شکریہ دا کیا جنہوں نے اہل خاندانوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ان کی گروہ بندیاں کی اور غربت کا لیول چیک کیا وزیراعظم امران خان نے فلیگشپ ٹیم کے شکریہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور چینہ کا بھی شکریہ دا کیا جنہوں نے ہر مشکل صورتحال میں پاکستان کا ساتھ دیا اور ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا اس میں امران خان صاحب نے مہنگئی کو ایک بڑا مسئلہ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں مہنگئی ہے میڈیا کو اور شہصدانوں کو تنقید کرنے کا حق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو توازن رکھنے کی ضرورت ہے میڈیا کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ملک میں مہنگئی پیٹھے ہی حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے یا بینال اقوام اس سطح پر قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے امران خان صاحب نے کہا پاکستان کی عوام ڈیزارو کرتی ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے کیونکہ انہوں نے بہت بڑی کرونا کے خلاف جنگ لڑی ہے کرونا نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے لیکن پاکستانی عوام پھر بھی کرونا کے ساتھ مقابلہ کیا ایسو پیز پر عمل کیا اور حکومت کا ساتھ دیا لیکن پھر بھی پاکستان نے پاکستان کی کسانوں نے زراد کو بچا لیا اور زراد کی پیدوار میں اضافہ کیا امران خان صاحب نے کہا زراد کی پیدوار میں بہتری آئی اور پیدوار میں بھی اضافہ ہوا جس میں امران خان صاحب نے کہا کہ زراد کی پیدوار میں اضافہ ہوا اور بہتری آئی مقائی کی پیدوار میں تیرہ فیصد اضافہ ہوا چاول کی پیدوار میں بارہ فیصد اضافہ ہوا گنے کی پیدوار میں بائیس فیصد اضافہ ہوا مقائی کی پیدوار میں آٹھ فیصد اضافہ ہوا اور کپاس کی پیدوار میں اکیاسی فیصد اضافہ ہوا کرونا کے ساتھ ساتھ جہاں پہ پاکتانی عمام پاکتانی کسان کرونا کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا وہیں اس کی نظریں اپنے ذریعے معاش پہ تھی زراعت پہ تھی انہوں نے زراعت کی پیداوار میں اضافہ کیا اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کنسٹریکشن کے پروجیکٹ میں چھ سو عرب کا اضافہ ہوا انجینرنگ کے اندر تین سو عرب کا منافع بڑھا گاڑیوں کی سنت ایک سو اکتیس فیصد بڑھی عمران خان کی نوجوانوں کے لیے ایک اہم خبر انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کے نوجوان میدان میں آئیں ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں کو ایک میسج کنوے کیا کہ زیادہ سے زیادہ آئی ٹی کے نوجوانوں کو تیار کریں تاکہ وہ پاکستان کے لیے کام کر سکیں پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکیں کیونکہ پچھلے سال آئی ٹی کی فیلڈ میں 47% اضافہ ہوا تھا اس سال 74% خپت کے چاند سے ہیں